بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پاکستان ریسولیشن نائنٹین فورٹی ایک ہے کوسٹن نمبر ون ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم کوسٹن نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں اور کوسٹن ٹو ہے قرارداد پاکستان کا پس منظر بنیادی نقاط اور ہندووں کا اس قرارداد کی منظوری پر رد عمل بیان کیجئے یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہے تو اس کو کوشش کریں گے جلدی کور اپ کرنے کی اور اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کیا پوائنٹس لکھنے درکار ہیں پہلا پوائنٹس میں ہم دے سکتے ہیں قرارداد کی تائید و منظوری اور اس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیک کا ستائیسوہ سالانہ اجلاس تائیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں قیدیعظم رحمت اللہ علیہ کی زیرہ ستارت منقد ہوا تھا اور فضل الحق نے ایک قرارداد پیش کی تھی اس قرارداد میں تائید بیغم محمد علی جہر آئی آئی چندریگر اور مولانا زفر علی خان جو کہ پنجاب سے تھے چودری خلقو زمان قاضی محمد عیسیٰ جو بلوچستان سے تھے اور سر عبداللہ حرون کیونکہ سندھ سے تھے اور سردار عبدالرب نشتر اور مولانا عبدالحامد بادیعورانی نے کی اس جلاس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا بعد ازا اس قرارداد کو حاضرینی جلاس نے متفقہ طور پر منظور کر لیا قرارداد کی منظوری کے بعد قیدیعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے سیکریٹری سید مطلوب حسن کو کہا آج اگر اقبال رحمت اللہ علیہ زندہ ہوتے خوش ہوتے کہ ہم نے ان کی خواہش پوری کر دی تھوڑا سا اس کا قرارداد ہے پاکستان کا پس منظر میں کر دیں ہاں پہ اس کی ہیڈنگ دے دیں ہندوستان کئی مذہب کی امات گاہ تھی ہندو مذہب نے دیگر مذہب کو اپنے اندر جنر کر لیا تھا مسلمان ہندو مت کے غلبے سے محفوظ رہ کر اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہتے تھے برے سکیر میں ہندو جماعتیں رام راج کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھی ہندو قوم نے اپنی پرانی تاریخ روایت کے مطابق مسلمانوں کو بھی اپنی قومیت کے قومیت میں جذب کرنے کی کوشش کی تو مسلمان اپنی تہذیبیت اور تمدنی ورثے کی حفاظت کے لیے صفحہ آ رہا ہو گئے اگر برے سکیر کی تقسیم نہ ہوتی تو جدید جمہوری نظام میں ہندو اکثریت کی حکومت ہوتی ہندوانہ اقاعد نظریات اور رسوم اور رواج سے چھٹکارہ پانے کے لیے برے سکیر کی تقسیم مسلمانوں کے لیے ناموزیر تھی یہاں آپ نمبر فرسٹ ہیڈنگ دے سکتے ہیں فرقہ وارانہ فسادات برے سکیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اس کے بوجود ہندوانے فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا پوری طرح خون بہایا دوسری ہیڈنگ دے ہندو معاشرے میں مسلمانوں کی حیثیت برے سکیر کی تقسیم سے پہلے ہندوان کے ساتھ پادھ رنگ و نسل اور چھوٹ چھات کے معاشرے میں مسلمانوں کو کم تر سمجھا جاتا تھا ہندو مسلمانوں کو معاشرے میں مساوی معاشرتی حیثیت دینے کے لیے تیار نہ تھے تھرڈ ہیڈنگ دیں گے مسلمانوں کی ثقافت تہذیب خطرات کا شکار انیسویں صدی کے دوسرے نصف اور بیسویں صدی میں ہندووں کی شدی اور سمبھن وغیرہ کی فرقہ وارانہ تحریکوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی اکثریت بل بوتے پر مسلمانوں کی زبان اور تہذیب و ثقافت کے آثار کو ختم کرنے پر دلے ہوئے ہیں اگر ہندوستان کی تقسیم نہ ہوتی تو مسلمانوں کی ثقافت تہذیب اور زبان ہمیشہ خطرات میں گھری رہتی ہیں نمبر فور ہیڈنگ دے سکتے ہیں اسلامی مملکت کی ضرورت اس میں آپ پیان کریں برے سجیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اس خطے میں اسلام کے نام پر ایک ایسی مملکت قائم ہے جہاں مسلمان اپنی انفراتی اور اجتماعی زدگیاں اسلامی تعلیمات کے تقاظوں کے مطابق گزار سکیں نمبر پانچ اس میں آپ ہیڈنگ دیں مسلم مفقرین کی ملک تقسیم کرنے کی تجویز برے سجیر کے مسلم مفقرین مختلف عدوار میں ملک کی تقسیم کا اشارہ کرتے رہے ہیں لیکن ڈاکٹر محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے مسلم لیک کے سالانہ اجلاس عالی بات میں جو 1930 کی صدارت کرتے ہوئے مسلمانوں کے لئے لیتا مسلم مملکت کا تصور بھرپور انداز میں پیش کیا چودری رحمت اللہ علیہ نے ایک پانفلیٹ ناؤ اور نیور اب یا کبھی جس کا مطلب تھا اب یا کبھی نہیں لکھا اور لندن میں ہونے والی تیسری گول میں اس کانفرنس میں شکل کرنے والے سیاستانوں میں تقسیم کیا اس کا نیکسٹ پوائنٹ آپ لوگ منشن کریں سندھ مسلم لیک کی قرارداد 1938 میں جو صوبہ سندھ کے مسلمانوں نے قیم پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سندھ مسلم لیک نے 1938 میں تقسیم ملک میں اور قیم پاکستان کے حق میں ایک قرارداد منصور کی نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا ساتھوں پوائنٹ قرارداد لاہور انیس سو چالیس قائد عاصم محمد علی جنار رحمت اللہ نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور میں قرارداد پاکستان منصور کروا کر اسے ملی مطالبے کے شکل دی اور پھر بڑھ سگیر کے تمام مسلمان مسلم لیک کے جھنڈے تلے ایمان اتحاد اور تنظیم کا نسب الین لے کر چمع ہوئے اور ملک بھر کے دور دیوار ان ناروں سے گونجنے لگے دھرو دیوار ان ناروں سے گونجنے لگے لے کے رہیں گے پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس میں آپ قائد عاصم کے خطبات کے خطبہ ستارت کے جو اہم نقاط تھے وہ منشن کریں قائد عاصم نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو مسلم لیک کے سالانہ جلاس لاہور میں اپنے خطبہ ستارت میں مسلم نوانوں کی سولے پاکستان کے لئے سند کا تیون کر دیا آپ رحمت اللہ نے قوم سے خطاب میں اہم نقاط بیان کے وہ یہ تھے نمبر ایک متحدہ مسلمانوں میں مسلمانوں کے حقوق غیر محفوظ ہیں اس میں آپ مینشن کریں مسلمان ایک الہدہ قوم ہیں کیونکہ ان کے رسم و رواج روایات مذہب مذہب و ثقافت اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب جدہ ہے ستیوں سے ساتھ ساتھ رہنے کے بوجود ہندو اور مسلمان اپنی اپنی جدہ گانہ پہچان رکھتے ہیں اگر برسگین مقتحدہ صورت میں آزاد ہوتا تو مسلمانوں کے حقوق کی فضل نہیں ہو سکے گی دوسرا پوائنٹ تھا مسلمانوں کا الہدہ وطن کا مطلبہ مسلمان الہدہ مملکت کا مطلبہ کر رہے ہیں اور یہ غیر تاریخی نہیں سمجھا جا سکتا برطانیہ سے آئرلینڈ جدہ ہوا سپین اور پرتگال الہتہ الہتہ مملکتیں بنی اور چیکو سلویکیا کا وجود بھی تقسیم کا نتیجہ بنا برسگین کا سیاسی مسئلہ قومی یا فرقہ ورانہ نہیں ہے یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اسی تناظر میں اسے حل کرنا ضروری ہے تھرڈ پوائنٹ تھا کہ برطانوی ہند قائد عظم برمت اللہ کی نظر میں برطانوی ہند ایک برسگیر ہے ملک نہیں اور نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے یہاں کئی قومیں رہ رہ رہی ہیں ان کے مفضات قرارداد پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ سالانہ اجلاس میں یہ قرار پایا کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں مسلمانوں کے لئے قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہوگا جب تک اس میں مدر جزیل بنیادی اصول واضح نہ کیے جائیں جو غرافیائی لحاظ سے متصل وحدتوں کے نئے خطوں کی صورت میں مناسب علاقائی رد و بدل کے ساتھ حد بندی کی جائیں یعنی جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے مثلا ہندوستان کی شمال مغربی اور مشرق کی حصوں کے مسلم اکثریت والے علاقوں میں خودمختار مسلم ریاستوں کی تشکیل کی جائے اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے ہندوستان میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے حقوق و مفادات کا تحفظ کمناسب انتظام کیا جائے قرارداد پاکستان پر رد عمل ہندووں کا کیا رد عمل تھا ایک فرسٹ پوائنٹ قرارداد کے پاس ہوتے ہی ہندو رنماؤں نے اس کے خلاف اظہار رائے شروع کر دیا گاندھی اور ہندووں نے اسے اخلاقی برائی اور پاپ قرار دے کر مسترد کر دیا قرارداد لاہور کا منظور ہونا تھا کہ ہندو پریس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اس قرارداد میں کہیں پاکستان کا لحظنا تھا مسلمانوں نے اس کا یہ نام بسر و چشم قبول کر لیا ہندو تقسیم ملک کو ایک مصوب کی بڑھ اور دیوانے کا خواب قرارد دیتے تھے ہندوستان ٹائم سے نے لکھا تاریخ نے ہندووں اور مسلمانوں کو ایک قوم بنایا اب ایک گروہ کو مطمئن کرنے کی خاطر اس کی وحدت کو توڑنا ملکی ترقی اور امن و سکون تباہ کرنے کے برابر ہے مرطانوی پریس کا کردار کیا تھا اس میں مرطانوی حبرات لندن ٹائمز منچسٹر گارڈین اور ڈیلی ہیرولڈ نے قرارداد کی مختصر خبر شائع کی اور اس قرارداد کو جنار رحمت اللہ کا پاکستان قرار دیا ڈیلی ٹیلی گراف نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا لندن ٹائمز نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اس سے انڈیا کی وحدت کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس میں مسلمانوں کیا رہت دیا مسلمانوں نے بڑی مسرد اور جوشن ولولے کے ساتھ اس قرارداد کا خیر مرتم کیا انہیں ایک آزاد مسلم ریاست کی منزل میں چکی تھی مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا عشرف علی تھانوی مولانا زفر احمد عثمانی اور دوسرے علماء نے اس کی پھرپور حمایت کی ہندووں کا خیال تھا کہ تقسیم میں ملک کی تجویز مسترد ہو جائے یہ لیکن بڑی سگیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فصلہ کر لیا تھا صرف سات سال کے عرصے میں پاکستان حاصل کر لیا یہاں تک ہمارا question two